موسیقی ان کا دماغ طرست کیا جائے اس امریکن امبیسٹر کو تفارق کرنا چاہیے آسف اس کا جس قسم کے دخل اندازگی اور فتنہ پر دی فتنہ یہ پھیلاری ہے اس کی طرست نہیں ہے آپ کو پاکستان کا بام کوئی کریں گے کیا رہا ہے کوئیٹا پر بمباری کریں گے یعنی کوئی شرم نہیں آئی اس حکومت تک اسی ایلمنٹ کو کہ ان پیٹرسن کو ملک سے بدخل کیوں نہیں کر دیا نکال کیوں نہیں باہر کیا اس کو ان کا امبیسٹر اور فرس سیکٹری اور سیکنڈ سیکٹری آکے تھمکیاں دے رہے ہیں پوری قوم کو اور حکومت خمج سامش آئی بنی دیکھ رہی ہے یہ کس قسم کے باف ہیں جبکی اولاد کی حفاظت نہیں کر سکتے جرت کیسے ہوئی امریکنز کو یہ بات کہنے کی کہ ہم کوئیٹا پہ حملے کریں گے کل کہیں گے ہم پشاور پہ کریں گے پھر ہم اسلامباد پہ کریں گے بیٹھ کے تماشا دیکھیں کہ حکومت یہ ہے اس کے پرائمری اوبجیکٹیو اب یہ ہیں کہ ایک گلوبل سنگل زائنسٹ گاورمنٹ پوری دنیا میں قائم کی جائے گی اس کے لیے جو مسل ہے جو ملٹری پاور ہے وہ نیٹو کی اور امریکنز کی استعمال ہوگی ان کا اوبجیکٹیو افغانستان نہیں تھا جو کہیں افغانستان میں بیٹھ کر انہوں نے خطے میں کچھ اوبجیکٹیو اچیف کرنے تھے افغانستان ایک لانچ پیڈ تھا لیکن افغانستان کے مجاہد افغانستان طالبان نے ان کے دانت توڑ کے رکھ دی اور اس وقت سٹیٹس یہ ہے کہ اوبامہ جو کہ ان کا مقصد ایف پیکٹ ڈاکٹرین یہ لے کر آئے تھے کہ افغانستان اور پاکستان کو ایک بڑا تھیٹر آف آپریشن ایک بڑا بیٹل فیلڈ بنائیں لیکن کیفیت یہ ہوئی کہ افغانستان میں ان کی دونوں ڈاکٹرینز ایف پیکٹ اور ٹروپس ہرڈ دونوں بالکل تباہ برباد ہوگی جیس آک جوائنٹ سپیشل آپریشنز کمانڈ جو ان کی دہشتگرد ملے گئے ان کے ذریعے یہ بلوجستان میں اتنی کیوس اور انارکی برپا کرنا چاہتے تھے کہ یہ گوادر کے راستے یہ ریاست کو اتنا ڈسنٹیگریٹ کر دیا جائے سیول وار ہوئی تو اس سارے پلان کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان میں یہ پیدل چلتے ہوئے لاخل ہو جائیں گے کہ اللہ کی طرف سے مدد کیا آتی ہے بلوجستان لیبریشن آرمی اس میں اور براہمداد بکٹی میں لڑائی ہو گئی آپس ایک ان جس پر انویسٹ کر رہے تھے کہ یہ دو دہشتگرد گروپوں کے ساتھ مل کر ہم بلوجستان میں وقاوت کریں گے وہ آپس میں علج گئے جو ہے پچھلے پانچ سال سے یہ دہشتگردوں کو پال رہے تھے سوات میں اور ٹائبل ایلیوں میں اللہ کے فضل سے تین ماہ کے ملٹری آپریشن میں ان کو صاف کرتا ہوں گے کہ بیت اللہ محسود ان کے ڈرون سے کیسا مارا گیا انہوں نے جان کے نہیں ختل کیا غلط فہنی میں ختل کیا کسی نے ان کو بے عقوب بنایا اور یہ اپنے بال نوشتے رہے سر کے اس کے بعد کہ ہم نے کیا کر دیا آئیے امریکنز have lost میجر ایسٹس on ground تو جب یہ ground پہ military operations کے ذریعے اپنے ایسٹس سے فیل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم رشوت دے کے اور ڈرات دھمکا کے ہم وہ چیزیں اچیو کر لیں جو ہم ground operations سے اچیو نہیں کر سکے اور کیری لوگر بل اگر آپ اس کی تمام پوائنٹس کو شرائط کو دیکھئے تو ایک منٹ لگتا ہے کسی پیٹریانٹک پاکستانی کو سمجھنے میں کہ یہ دیزائن کس نے کیا جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے منسلک ہے جس کا یہ نام لیں گے اور اس پر یہ الزام لگائیں گے کہ یہ ایٹمی نیوکلیر پرویفریشن میں انبالڈ ہے یا ایٹمی ڈریکٹ ایکسس دی جائے گی یعنی دوسرے لفظوں میں ڈاکٹر نیکیو خانہ میں ان کے حوالے کر دیں گے اور اس کے علاوہ بھی یہ پچاس نام جو ہم کو دیں گے ہمارے نیوکلیر سائنس دانوں کا ہم ایک ایک پکڑ کے ان کے حوالے کریں گے دوسرا پاکستان کی مسلح فاج میں اور آئی ایس آئی میں پیٹیوٹک آفسلز اور جوان موجود ہیں ان کو خارج کیا جائے گا اور یہاں پر وہ ایلمنٹ داخل کیے جائیں گے جو پرو ویسٹ ہیں پرو امریکہ ہیں پاکستان آرمی پورے پاکستان میں حملے کرے گی جہاں یہ ہمیں بتائیں گے جو یہ ہمیں حکم کریں گے باقاعدہ کوئٹا کا نام دیتے ہیں مرنکے کا نام دیتے ہیں چوتھی کنڈیشن کہ پاکستان انڈیا سے جا کے ہر سال سرٹیفیکٹ لائے گا کہ ہم اچھے بچے ہیں ہم نے کوئی حملہ آپ پر نہیں کیا کوئی دشتگردی نہیں کی اور پاکستان گیرنٹی کرے گا کہ انڈیا پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا پھر پاکستان گیرنٹی کرے گا کہ افغانستان پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا کوئی شرمناکی کوئی نہ دیل اور یہ تانہ دیتے ہیں کہ کیونکہ انگریزی میں حلیدہ پاکستان کے لوگ سمجھ نہیں سکے اس بل کو بے شرم بے ہیا لوگ ہر ادارے میں پیٹریوٹک ایلمنٹس موجود ہیں جو پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا اب یہ چن چن کے ان کو ٹارگٹ کر رہا ان کو چن چن کے نکال رہا انشاءاللہ بھیلے کا کام نہیں کر سکیں گے بلیک وارٹر وغیرہ اسلام آبادی کر کے تو دیکھیں ایک راؤنڈ فائر تو کریں ایک آدمی قتل تو کریں پاکستان میں پاکستان کے ساتھ بھوتا کیا ہے درختوں سے لٹکے بھی نظر آئیں دیکھ رہے ہیں اس کے لئے ہمیں گے وہ بلک کر رہے ہیں کیلی لگر بل درہا کے دھمکا کے خرید کے رشوت دے کے اسی طریقے سے ان کو خرید لیا جائے ان کو پیٹسان میں یہ ہوش میں آ جائیں جو مار ان کو پڑی ہے وہ تھوڑی ہے آئندہ اور پڑے گی ان کو خلسلی ہماری صفوں میں اپنے بداروں کو داخل کر پریکٹیکلی قوہستان سے لے کر ہیدر آباد سن تک بڑی بڑے سیاسی جماعتوں میں بڑی بڑے پارفل پارفل گروپس کے اندر انہوں نے دہشتگرد داخل کیا اب ان کا نیکسٹ مووک کیا ان کے خیال کے مطابق کوئی چیز نے روکنے والی نہیں ہوگی انہوں نے آرمی میں تفرقہ ڈالنا ہے انہوں نے آئی سائی کو ڈسنٹیگریٹ کرنا ہے اسلامیک ایلیمنٹس اس میں سے نکالنے ہیں بہار چا مطلب یہ کہنے کے لئے what is the game plan دیا جا رہا ہے ان جماعتوں کا مرید کے کا کوئٹا کا what does it mean now we know the exact game of the Americans in Afghanistan یہ کوئی war on terror نہیں ہے یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف پاکستان کی سالمیت کے خلاف ایک جند آٹا دال چاول بجلی کے سقہت مبتلا کیا گیا ہے تو شاید یہ بھی قبول کر لے جو ہم دے رہے ہیں اور پھر عزت بیج دے پارے آب this will not happen we have the will, we have the means, we have the resources we have the experience ہم جب Soviet Union کو تفن کر سکتے ہیں اکانستان میں تم کیا حیثیت رکھتے ہو Soviet Union کے پانچ لاکھ خورجت کی تمہاری کو ایک لاکھ بھی نہیں ہے ان کے پورے امریکہ کی ایکومنی تباہ برباد ہو چکی ہے they do not have the capacity to wage another war یہ صرف اسی لئے رشوتیں دے رہے ہیں اگر ان میں جرت ہوتی تو رشوت نہ دے پہ خود آتے صرف پیسے کو استعمال کر رہے ہیں کیوں استعمال کر رہے ہیں انہوں نے ویٹنام میں پیسے کو استعمال کیا تھا وہ جنے کے گھوچے تھے کیونکہ یہ سمچت بھی کر لیں ان کو بھی پتائیہ نہیں کر سکتے ہیں کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دن تھریڈ سے نہ بلیک وارٹر سے اللہ کے فضل سے ہماری مٹھی میں تنی جگہ ہے کہ انسانوں کو تفن کر سکتے ہیں آنے تو دو ہے تمام مذہبی سیاسی جماعتیں پریکٹیکلی خاموش بیٹھیں گے صرف کاروائی ڈالنے کے لیے میڈیا سپیس لینے کے لیے جند ایک سٹیٹمنٹس آگے پیچھے گئے اور اپوزیشن کا سٹیٹمنٹس تو بلکل پیش شرم بیناس کوبہ اس پر پاک جیسے چھرائی پر قبول کر رہے ہیں ریٹ پر بات ہو رہی ہیں کم ریٹ میں لائے ہیں اندلاللہ ہی ون میں لے گا فساد افغانستان سے مسلسل داخل ہو رہا ہے اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ام امریکنز کی چابی درہ ٹھیک سے بھوڑیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم سپلائی جانسا رہت نہیں جانی خود ہی دی